حندوستان کے ساتھ تعلقات اور تیسری امریکہ کے ساتھ تعلقات اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میری پردیکشن یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو حندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتا مگر اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نومالیزیشن کرنی ہے ہندوستان کے ساتھ تو دو حادثوں سے تعلی بچتی ہے اگر نریندرمودی تیار بھی ہو جائے تو خان صاحب تیار نہیں ہے اور اگر خان صاحب تیار ہو جائیں تو نرندر موڈی تیار نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے ذاتی طور پر ان کو گلیاں دیں تو ایک پرسنل ڈائمنشن بھی آ جاتا ہے تو اگر یہ بات نورمالیزیشن آگے بڑھنی ہے تو وہ نورمالیزیشن ادھر نرندر موڈی اور ادھر نواز شریف کیونکہ ان کا پہلے سے تعلق ہے یہ پہلے بھی نورمالیز کرنا چاہ رہے تھے مگر اس وقت آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی اب آپ کی اسٹیبلشن کرنا چاہ رہی ہے نواز شریف صاحب پہلے بھی چاہتے تھے اب بھی چاہیں انہوں نے اپنی اوت سریمنی میں مطلب انہوں کو انواز شریف کو اور پھورے شارک سارک دیس کے جتنے لوگ تھے سب کو انواز شریف کی ماتا جی کا ندھن ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مطلب کچھ سوک سندیز بھی بھیجا تھا اور ایک بار جب وہ افغانستان سے لوٹ رہے تھے تو ان کے گھر بھی گئے تھے وزٹ کرنے کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہو بہت بڑی بات تھی اس ٹائم پہ لیکن پھر عمران خانہ عمران خانہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوٹ وہ کرکیٹ والا ایٹیٹیوٹ ان سے نکال ہی نہیں رہے کرکیٹ کی فیلڈ کو یہ مطلب ہر جگہ کو ریپلیس کرکیٹ کی فیلڈ سے ہی کرتے ہیں اور بس اسی لہزے میں دوسرے دیسوں کے مطلب ہیڈ سے اس طریقے سے بات کر رہے ہیں آپ سنیں گے نظم سیٹی کو اسی طریقے کی بات انہوں نے بولی کہ فورن پالسی میں آپ اتنا اُلٹا سیدھا نہیں بول سکتا تر عمران خانہ آپ کو پتا ہے ٹویٹر اب ان کا جو بھی ٹویٹر ہینڈل کرتا ہوگا انسٹرکشن تو انہی کے ہوتے ہوں گے اس طریقے کی گھٹیا لیبل کی باتیں انہوں نے کی ہیں تو سائد عمران خان کے رہتے ہوئے یہ possible ہی نہیں ہے لیکن یہاں پر نجم سیٹی نے یہ بھی بولا کہ پرائم میریسٹر موڈی بھی سائد بھی ایسا ایٹیٹیوٹ رکھ سکتے ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے جرور دے بھارت اور پاکستان کے رستے نورمل ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کس میر پر کمپرومائز تو ہوگا نہیں اور اگر رستے نورمل کرنے تو جو بورڈر پر گولیاں چلتی ہیں اگر وہ بند ہو جانے تو بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ وہ مطلب آپ کب تک گولیاں چلا ہوگے اور پھر بانکی دھیرے دھیرے پروسس سٹارٹ ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے جرور دے چھن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسی طریقے کے ویڈیو آپ کو اسی چنل پر ملتے رہیں گے جائے پوری دنیا میں ہو رہی ہے نئے بلوکس بننے کی تو ایسے میں پاکستان کی اس سے بہتر آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی جو جنرل باجوہ نے ابھی حال میں پشلے سال بات کی تھی کہ اب ہمیں انہوں نے دو پوائنٹس ریز کیے تھے ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جیو ایکنومکس کی معیشت کی طرف توجہ دینی ہے نمبر ون جس کے اندر صرف گروت بھی نہیں ہے ری ڈسٹریبیوشن بھی ہے جے آف ویلت اور دوسری چیز یہ ہے کہ نورمالیزیشن ہمیں ایک نورمل کنٹری بڑھنا پڑے گا ایک جنگ جو ریاست جو ہے وہ اب نہیں چل سکتی بکوز حالات بدل گئیں اور نورمالیزیشن کے اندر افغانستان کو سٹیبل کرنا ہے نورمل کرنا ہے تاکہ تجارت ہو سکے سپیک چل سکے مائننگ کانٹریکٹس ہو سکے آئل این گیس پائپ لائنز آئیں ٹھیک وہ جب تک وہ سٹیبل نہیں ہوتا اور افغانستان کی حکومت پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو جاتی اور اس کے تعلقات گلوبل نہیں بنتے اس وقت تک وہ ہو نہیں سکتا اور دہشتگردی جب تک ختم نہیں ہوتی وہ ہو نہیں تھی وہ ہو نہیں سکتا پہلی بات دوسری چیز یہ کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات اور تیسری امریکہ کے ساتھ تعلقات اب میں آپ سے یہ کہوں گا میری پریڈکشن یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی حکومت ہے تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتا مگر اگر کوئی بات کو آگے بڑھانا ہے تو بات اسی صورت پہ بڑھ سکتی ہے آگے کیونکہ دیکھئے فوج نے تو آلریڈی سیز فائر کروا لی ہے نا بیٹھ کے انہوں نے تو اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز اور ڈی جی ایم آئے اور انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئے نے مل کے ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیز فائر تو بورڈر پہ کرا دی ہے نا ہوگی یہ نا تو اب رہ گیا گیا ہے اب رہ گئی باقی نورنیزیشن کہ ایک دوسرے کے اخلاف ٹیرورزم نہ پرموٹ کی جائے پروکسی وارز نہ کیا جائے ہائیبریڈ وارز نہ کیا جائے ٹریڈ اوپن کی جائے سب سے بڑھ کجارت کی جائے جی اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی اس بات کو اور انہوں نے اپنی پولیسی چینج کرنا چاہ رہے مگر امران خان صاحب تیار نہیں انہیں ڈر ہے کہ کل کے ان کے اوپر بھی وہی الزامنہ لگے جو پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر لگا تھا اگر تو وہ پوپلر ہوتے تو فکر نہ کرتے اب انپوپلر ہیں تو یہ رسک نہیں لے سکتے کہ اور انپوپلر ہو جائیں گے اور گالی پڑے گی پہلے پڑھ لیے اتنی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نوملائزیشن کرنی ہے اندوستان کے ساتھ تو دو ہاتھ سے تالی بچتی ہے اگر نرندرمودی تیار بھی ہو جائے تو خان صاحب تیار نہیں ہے اور اگر خان صاحب تیار ہو جائیں تو نرندرمودی تیار نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے ذاتی طور پر ان کو گالیاں دیں ہیں تو ایک پرسنل ڈائمنشن بھی آ جاتا ہے تو اگر یہ بات نوملائزیشن آگے بڑھنی ہے تو وہ نوملائزیشن ادھر نرندرمودی اور ادھر نواز شریف کیونکہ ان کا پہلے سے تعلق ہے یہ پہلے بھی نوملائز کرنا چاہ رہے تھے مگر اس وقت آپ کی اسٹیاریشنٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی اب آپ کی اسٹیاریشنٹ کرنا چاہ رہی ہے نواز شریف صاحب پہلے بھی چاہتے تھے اب بھی چاہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو یہ جو نوملائزیشن کا جو پروسس ہے یہ چل پڑے گا یہ نہیں ہوگا آپ کو کشمیر مل جائے گا یا یہ ایسی کو بات نہیں ہوگی ملاقاتیں ہوں گی آہستہ آہستہ ویزا ریجیم کھلے گی ایمبیسیڈرز ایکسچینج ہوں گے تھوڑی بہت تجارہ شروع ہو جائے گی یہی ایک بہلا قدم ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو میں آئی فیل کے نوملائزیشن کے لیے نواز شریف کے بغیر نوملائزیشن ہونی سکتی انڈیا کے ساتھ اب آپ آئیے افغانستان افغانستان میں نوملائزیشن افغانستان میں نہیں ہو سکتی جب تک امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اگر امریکہ اپوز کرے گا تو آپ نوملائزیشن نہیں کر سکتے امریکہ جب تک ریکنائز نہیں کرے گا افغانستان کو نوملائزیشن ہو نہیں سکتی آپ اکیلے جا کے ریکنائز کر نہیں سکتے امریکہ ناراض ہو جائے گا امریکہ کے ساتھ آپ کے تلقات ہیں تجارت ہیں سب کچھ ہے تو ابھی main core issue جو ہے وہ افغانستان کو سارٹ اٹ کرنے کے لیے امریکہ کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے امریکہ اور آپ کے طرح اس وقت تلقات اچھے نہیں ہیں ان کو اچھا بنانا پڑے گا عمران خان صاحب نے وہاں کے جو لیڈرز ہیں جو بائیڈن ہے یا انتھنی بلنکن ہے سکتے ہیں ان کو بھی ذاتی طور پر تانو تشنیقی ہے خفا کی ہے ذاتی طور پر اب ذاتیات آپ کو پتہ ہے ہر کلچر کے اندر یہ بہت اہم ہوتی ہے اور سیاست اور ڈپلومسی میں ذات کے اوپر اٹیک نہیں کرتے پولیسیز کی اوپر بات کر سکتے ہیں نیکوسیئیشن ہارڈ اینڈ سوفٹ کر سکتے ہیں مگر ذاتی اٹیک نہیں کرتے یہ کہیں کا اصول نہیں انہوں نے آکے ذاتی اٹیک کرنے شروع کر دی مہندر اندر مودی کی اوپر بھی نراندر مودی نے امران خان کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں ذاتی طور پر کہہ دیئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے نارمولائزیشن کے پہلے قدم یا پہلے بارش کے کترے آپ کو صرف نواز شیف کی رین کے اندر آئیں گے اور وہ بھی کیونکہ اسٹیبیشن ان کے ساتھ دے گی تو اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شیف صاحب امریکہ کے ساتھ تلقات اچھے کر سکتے ہیں اور نواز شیف صاحب کے تلقات جو بائیڈن کے ساتھ بھی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریکٹیکل آدمی ہے پرائگمیٹک آدمی ہے پرو ویسٹ ہے تو یہ اس لئے آپ کی فارن پولیسی انڈر نواز شیف آلسو with سعودی ریبیا with انڈیا and with امریکہ وہ بہتر ہو جائے گی اس کے لئے نواز شیف صاحب چاہیں اچھا ابھی میں بالکل ابجیکٹیو بات کر رہا ہوں میں اس میں کوئی ذاتیات نہیں ہے وہ ہمیشہ ایسی راہ ہے نواز شیف صاحب نے امریکہ کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت کی تھی نائنٹی ون میں جبکہ آپ کی یہاں کی اسٹیبلیشنر انڈر جنرل اسلم بیگ اپوز کر رہی تھی تو انہیں یہ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور یہ ویس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور رکھنا بھی چاہتے ہیں اور ہے کنزروٹیو خود تو یہ دونوں انگلوں کو کور کر لیتے ہیں یہاں کنزروٹیو لابی کو بھی کور کر لیتے ہیں جو انٹی امریکن ہے یہ پلو اسلام ہے اس یہ کور کر لیتے ہیں اور ادھر بھی کور کر لیتے ہیں تجارت آنا جانا یہ وہ رائٹ لیفٹ دونوں ہو جاتے ہیں اچھا تو پاکستان انڈیا چائنہ اور امریکہ میں سے رائٹ لیفٹ کدر جا رہا ہے چائنہ ادھر بیٹھ ہے خطے میں امریکہ وہاں میرا خیال ہے دیکھیں اس وقت تو نہ آپ چائنہ کے کیمپ میں ہیں نہ آپ امریکہ کے کیمپ میں ہیں اور آپ کسی کیمپ میں نہیں ہیں اور آپ یا تو بڑی اچھی بات ہونا جیسے انڈیا ہے انڈیا بھی بہت عرصہ کسی کیمپ میں نہیں تھا انڈیا نے اور ناصر نے اور سکارنو نے اور اس وقت یوگسلاویی کے لیڈر تھے ٹیٹو انہوں نے ایک نانلائن کیمپ بنایا تھا مگر ایک وقت ایسا آیا کہ انڈیا کو بھی اب کھوڑے بہت کیمپس کے اندر کھیلنا پڑ رہا ہے تو انہوں نے روس کو چھوڑا نہیں ہے مگر امریکہ کے قریب ہونے جا رہے ہیں اور چائنہ کے ساتھ پرابلمز ہیں ان کے ایک زمانہ تھا کہ انڈیا چائنہ بھائی 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 کہتے تھے انڈیا چائنہ بھائی بھائی پھر لڑائی جگڑے ہو گئے تو میرا خیال ہے آپ کو بھی کسی نہ کسی کیمپ کے قریب ہونا پڑے گا اور آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کو اس کیمپ کے قریب ہونا پڑے گا جہاں آپ تجارت کرتے ہیں جہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں سستے پیسے ملتے ہیں جہاں سے آپ کو ہتھیار بھی ملتے ہیں and so on and so forth چائنہ آپ کو قرضے دے گا کوئی لونز نہیں دے گا ایک پرسند پہ یا دو پرسند پہ اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت آپ کی حزیرائی حاصل ہو اس کے ساتھ چھے چھاڑ رک جائے گی دائروں کا سفر پاکستان کا ختم ہو جائے گا اگلے سال ہم ڈائمنڈ جبلی بھی بنا رہے ہیں ہاں ڈائمنڈ جبلی تو آپ بنا رہے ہیں 75 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں ابھی بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے ایسی جماعتوں یہ ساری باتیں جو ابھی up in the air ہیں اور خانہ کے آئین کو آئے ہوئے 1973 کی آئین آئی ہوئے مگر آپ سوچیں ایک نیا ملک بنتا ہے 1947 میں بنتا ہے اور 1973 میں اس کو آئین ملتی ہے ایک جمہوری آئین ملتی ہے تو وہی سے آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی مشکلات ہیں کہ پہلے مطلب ہے کہ اتنے سونہ سال کتنے سال کے بعد آئی 47 to 57 67 and then 73 26 years later 58 ہاں جی 26 years later کے بعد آپ کو آئین ملی ہے اور وہ آئین کو کتی دفعہ change کیا establishment کی طرف سے اس کو overthrow کیا گیا ہے یہ بھی تو ہوئے ردی کی ٹوکریم ہم شرف صاحب نے پھینکنے کے بعد